بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم واقعہ لے کر حاضر ہوا میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح یہ درخواست اور ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہرباری ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرسے دے اور یہ آپ کے لئے سواب کا ذریعہ بنیا تو ناظرین بلا تاخیر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی جو بہت بڑے مشہور گزرک گزرے ہیں اللہ والے گزرے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ان کے پاس ایک گنہگار شخص آیا اور وہ گنہگار شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی سے کہنے لگا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نافرمانیاں کی ہے میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے میں اس سے باز آنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دے گیا جس سے میں اس سے بس سکوں اور اس سے میں رک سکوں تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے کہا کہ اس کے لئے پانچ کام کرنا ہوگا پہلا کام یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی دی ہوئی رزق سے مت کھاؤ تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رزق ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا رزق ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالی کی رزق کے کھاتے ہوئے اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو کیا یہ مناسب ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اس نوجوان نے پھر کہا کہ دوسری بات کیا ہے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جب نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی دیہوی رزق مت کھاؤ اور اس کے زمین پر مت رہو تو شخص نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری اس کی ہی زمین ہے اور مغرب تک جتنے بھی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے زمین پر نہ رہو تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے اس سے کہا کیا یہ مناسب ہے کہ اس کی دیہوی رزق کو کھاؤ اور اسی کے زمین پر رہ کر اس کی نافرمانی کرو تو شخص نے کہا کہ یہ مناسب تو نہیں ہے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے تیسری بات یہ فرمائی کہ جب تمہیں نافرمانی کا ارادہ کرو جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی کے دیہوی رزق اور اس کے زمین پر رہ کر اس حالت میں نافرمانی کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہو کیا یہ مناسب ہے تو شخص نے کہا یہ حضرت یہ مناسب نہیں ہے پھر چوتھی بات حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے اس سے یہ کہا کہ جب موت کا فریشہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے یہ کہنا کہ مجھے کچھ دیر کے لئے محلت دو تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنوں اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر کے عمال سالحہ کر کے اس کے پاس لوٹوں تو اس شخص نے کہا اس نوجوار نے کہا کہ ملک الموت تو مجھے ایک پل کی بھی محلت نہیں دے گی اور وہ میری بات کو کیسے مانے گا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے اس سے کہا کہ کہ جب ملک الموت تمہاری بات نہیں مانے گا جب تم اپنی موت کو ٹالے پر قادر نہیں ہو تو کیسے توبہ کی امید رکھتے ہو کیسے بخشش کی امید رکھتے ہو کیسے تم اس بنا پر گناہ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے ہاں وہ غفار الرحیم ہے یہ الگ بات ہے تو اس کے بعد پانچوی بات حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے یہ کہا اس سے کہ جب قیامت کے دن جہنم کے فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانا چاہے تو تم انکار کر دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جہنم کے فرشتے میری بات کیوں مانیں گے اور کیسے مانیں گے میری بات تو وہ نہیں مانیں گے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ جہنم کے فرشتے تمہارے بات نہیں مانیں گے جہنم کے فرشتے تمہارے بات کو نہیں مانیں گے پھر تم نجار کا خیال اپنے در میں کیوں رکھتے ہو کہ تم نجار پا جاؤ گے تو اس شخص نے کہا بس اے ابراہیم بس میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اس کے بعد اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسی وقت توبہ کی اور اپنے پوری پرانی زندگیوں کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کی اور وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردانی میں اس کے بعد پوری زندگی گزار دی اور نیک اور عمل سالح کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو بھول کر دی موسیقی بھول کردنی میں موسیقی بھول کردنی میں موسیقی